دوست سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے اس ڈوز کو پہچاننا کس طرح ہے کہ یہ فریزین ہے یا نہیں ہے بیرونی طور پہ پھر آپ کو ایک اور طریقہ بتاتا ہوں اس سے آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے سارا کچھ سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ٹھیک ٹاک ٹھٹھاٹ ہستے بستی ہوں گے دوستو آج نا ہم نے ایک فریزین گائے کو جو ہے وہ سیمن رکھا ہے تو کافی دوست پوچھتے ہیں کہ سر جی جب ہم فریزین سیمن رکھ ہاتے ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ سیمن کتنے کا ہے اور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ واقعی وہ فریزن بل ہے یا نہیں ہے یہ ہمارے اپنے جانور ہیں خود کے اقبال بھائی نے اے آئی کی ہے گائے کو تو ان نے کہا کہ یار یہ چیک کرو اوریجنل ہے یا نہیں ہے تو بھائی یہ تو اوریجنل ہے اجگے اس چھوٹی سی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس اس ڈوز کا آپ کیسے پتا چلا سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کس طرح آپ نے چیک کرنا ہے کہ واقعی جو اپنے سیمن رکھ دو ہزار کا پچیس سو کا تین ہزار کا پانچ ہزار کا پندرہ ہزار کا سیکس رکھوایا ہے آپ نے بیس ہزار کا وہ اپنے رکھوایا ہے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یار وہ بل کون سا ہے کس طرح کے اس کے بچے ہیں اس کی دودھ کے پیسٹی کس طرح کی ہے اس کا جو ہے وہ بل کس طرح کا ہے اس کی بیٹیاں اس بل کی کس طرح کی آ رہی ہیں تو ایک فارمر کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس نے جو بھی اپنے جانور پر سیمن رکھوایا ہے وہ بل ریجسٹرڈ ہے وہ بل واقعی ایم پورٹڈ ہے یا جو سیمن آپ نے رکھوایا ہے وہ واقعی میں اوریجنل سیمن ہے تو ویڈیو کی در جانے سے پہلے چھوٹی سی ریکوازٹ کروں گا کہ چینل پہ نہیں ہے چینل کا سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے آپ کو محصول ہو دوستو پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کی دو طرح کی ڈوزز ہوتی ہیں ایک تو یہ دیکھیں یہ باریک بالکل آپ کو نظر آ رہی ہے ایک اس سے تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے جو اس سے تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہاف ڈوز وہ پاکستانی ہوتی ہے وہ اس میں فریزین بھی ہوتے ہیں اس میں ملٹری فریزین کا بھی آتا ہے سائیوال کا بھی آتا ہے چولستانی کا بھی آتا ہے پٹیلے نکرے جو بھی ہیں وہ پاکستان میں جتنی بھی نسلے بنائی ہوئی ہیں خود سے انہوں نے وہ جو ہے سیمن اس میں ہوتا ہے یعنی کہ کوئی پٹیلہ کو رنگباز آ گیا چولستانی ہو گیا یہ سائی وال اس میں پاکستانی سیمن ہوتا ہے اس کی یہ نشانی ہے کہ وہ پاکستانی سیمن ہے اگر فریزین بھی ڈاکٹر آپ کو کہہ کے رکھ رہا ہے تو وہ MILTRI کا فریزین ہوگا دوسرا فریزین نہیں ہوگا دوسرا فریزینڈ کی دوز کچھ اس طرح کی ہوتی ہے یہ جو میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے یہ اوریجنال فریزینڈ کی اس طرح کی دوز ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایک بارکورڈ لکھا ہوا ہوتا ہے اب جو ہے وہ بار کورڈ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہم نے جب سیمن رکھا ہے سیمن رکھ کے ہم نے یہ اندر سے جو ہے وہ ڈوز نکال لی ہے سٹرا سے تو اس کے بعد اس کے اوپر بار کورڈ لکھ کے ہم نے سرچ کیا گوگل پہ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دوستو آپ نے بار کورڈ کون سا سرچ کرنا ہے اس پہ کافی سارے کورڈ لکھے ہوئے ہوتے ہیں نام بھی لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی آپ جو ہے اس کے سرچ کریں گے تو آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے کہ یہ فریزین ہے یا نہیں ہے امپورٹڈ ہے یا نہیں ہے اوریجنل ہے یا نہیں ہے اور شاید آپ کو ریٹ کا بھی پتہ چل جائے کہ یار یہ اس کا ریٹ کیا ہے اس کے اوپر کورڈ لکھا ہوا ہے جی آپ اپنے گوگل سے سرچ کیجئے گا اس کورڈ کو یہ ہم نے انٹائٹل رکھا ہے فریزین انٹائٹل جب آپ اس کورڈ کو اپنے گوگل پہ جا کے سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے سارا کچھ کھل کے آ جائے گا تو آپ کو کورڈ بتا دیتا ہوں آپ خود گوگل پہ سرچ کر کے ضرور ٹرائے کیجئے گا بتائیے گا کومنٹ سیکشن بے کہ کیسا ریزلٹ ملے آپ کو اچھا 0200HO10094 یہ اس کا کورڈ ہے اس کو لکھ کے آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو سارا کچھ اس کی ریسرچ ساری کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی اس کا بل بل نمبر ٹیگ نمبر اس کی بیٹیوں کا دودھ اور اس کا ٹوٹل ریزلٹ جو ہے یہ آپ کے کھل کے سامنے آ جائے گا اور آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ یہ کس کمپنی نے پاکستان میں جو ہے وہ پرچیز گیا ہے اور آپ کو آگے دیا ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ کارگر صاحبت ہوئی ہوگی مزید کوئی بات پوچھنے ہوئی تو کومنٹ سیکشن میں پوچھ لیے گا میں آپ کے رہنمائی کرنے کی پوری کوش کروں گا چینل پر انہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا ایکن کو لازمی سے اپنے پرس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مصور ہو اور آپ مصفیدت رہیں میرے چینل سے آج کے لیے بس اتنا ہی اب اجازت دیے اپنے ڈیری گائیڈ کو فی امان اللہ اللہ حافظ